21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہی ہے پاکستان کے سشالی واپس آ رہی ہے پاکستان کی جو مہنگائی میں کمی ہے وہ واپس آ رہی ہے اور ایک شخص جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو بھی استعمال کیا اور پاکستان میں آب اور خون کی ندیاں بھائیں اور اس میں ہر طرح آب لگائی آج وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی انجام کو پہنچے تو اب ہمیں سارے سیاست اقتلافات بھلا کر ہمیں صرف اور صرف فوکس کرنا چاہیے پاکستان کی ترقی کے مسلم لیگ نون کی چیف آگنیزر مریم نواز کا کہہ رہا ہے کہ نواز شریف عوام اور ملک کو مشکلات سے نکالنے آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو پاکستان کے خوشالی واپس آ رہی ہے 2013 سے 2018 تک نواز شریف دور میں مہنگائی کنٹرول میں رہی نواز شریف کو نکالا تو ملک سے ترقی اور خوشالی بھی نکل گئی جس نے ملک کے نوجوانوں کو استعمال کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اب سیاسی اقتلافات بھلا کر ملک کی ترقی پر فوکس کرنا ہے نون لیگ اقلیتی ونگ کے مشاورتی جداس میں مریم نواز نے کہا تحریک پاکستان میں اقلیتوں کا کردار ناقابل فراموش ہے چیرمن پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کے لیے درخواست دائر کرنا غلطی تھی پی ٹی آئی وقلا نے مان لیا خصوصی عدالت میں دوران سمات پی ٹی آئی کے وکیل شیرہ آزرانجہ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالا جیل منتقل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اٹک جیل میں وقلا کی ملاقات بہت آسان تھی اڈیالا جیل میں تو بہت مسائل ہیں شیر افضل مروت نے حتمی مشاورت کیے بغیر آئی کوٹ اور آپ کی عدالت میں درخواست دائر کر دی جاج ابو لسنا زرکرنین نے کہا نوٹ کرنے سب شکر ہے آپ اڈیالا جیل منتقلی کے حوالے سے غلطی مانے تو صحیح اڈیالا جیل میں بائیس سو منزمان کی گنجائش ہے لیکن سات ہزار قیدی موجود ہیں درجن مرگیوں کے دڑبے میں بتیس مرگیاں ہوں گی تو کیا حالات ہوں گے اٹک جیل میں چیرمن پی ٹی آئیس سے آمنے سامنے بات ہوتی تھی جیل منتقلی کا خام خان تماشا بنایا گیا سپریم کورٹ میں پرویز الائی کی حراست کے خلاف کیس جسٹس سردار تاریخ بسود نے کہا کہ ملزم کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے یہ کس خانون میں لکھا ہے کیا عدالتیں ملزم کو جرم کرنے کا لائسس دے رہی ہیں ایک شخص کو گرفتار کرنے سے روک دیا جائے اور باہر جا کر دو قتل کر دے تو کون ذمہ دار ہوگا پرویز الائی کے وکی لطیف خوصہ نے کہا کہ یہ بھی مزاق ہے کہ زمانت کے بعد دوسرے کیس میں پھر گرفتار کر لیں جس سے سردار تاریخ مسود بولے یہ مزاق تو ستر سال سے ہو رہا ہے آپ کو پہلے یاد نہیں آیا مزید سمات آئندہ ہفتے تک ملتمی پی ٹی آئی کے سادر پرویز الائی کے بیٹھے مونس الائی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع لاہور کی اتصاب عدالت کا مونس الائی کے اشتہار شایع کرنے کا حکم عدالت میں نیب نے بتایا کہ ملزم مونس الائی گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو چکا ہے اشتہاری قرار دیا جائے چیبن نیب نے گیارہ اگست کو مونس الائی کا وارن گرفتاری جاری کیا تھا مونس الائی پر ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ اربوں روپے کرپشن کرنے کا الزام ہے ریاست طاقتور ہے لیکن لاپتہ افراد کے کیسز میں کہتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لاپتہ افراد کیسز دنیا میں پاکستان کے نام پر سیاہ دھبا لگا رہے ہیں کوئی ملک آپ کو ڈالر نہیں دے گا اگر آپ کے شہری محفوظ نہیں ہوں گے صافی مدسر نارو اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات کے دوران جسٹس گول حسن اور اجزیب کے ریمارکس کا وزیر آزم نے بھی پیش ہو کر اس عدالت کو گمراک کیا اگلے وزیر آزم آئیں گے تو ان کی ترجیحات کچھ اور ہوں گی اٹانی جنرل وزیر آزم سے ملے اور پیش رفت ریپورٹ لے کر آئے چیف جسس آمیر فاروق نے کہا پاس سال سے یہ اپیل زیر التوان ہے ہمیں ایسے بیٹھتے بھی شرمندگی ہوتی ہے لوگوں کا لاپتہ ہونا ملک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے فیول پرائس ایجسمنٹ کی بد میں بجلی ایک روپے اکھتر پیسے فی یونٹ مہنگی اضافہ آگست کی بہانہ فیول ایجسمنٹ کی بد میں کیا گیا ہے اطلاق اکتوبر کے بلز میں ہوگا سارفین پر اکتیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا نون لیگ نے ہمیشہ سیاست پر ریاست کو ترجیح دی نواز شریف معاشی مشکلات کے حلقہ ایجنڈا دیں گے شہباز شریف کی لاہور اور پنجاب ٹریڈرز اسسوسیئیشنز کے عدد اداروں سے ملاقات میں گفتگو حلقے کے امائیدین سے بھی ملاقات کہا حلقے کے عوام بوٹرز اور سپورٹرز کی شکایات کا حل اولین ترجیح رہی ہے اور رہے گی گزرستہ روز حلقے کے دورے پر امائیدین نے شہباز شریف کی گاڑی روکی تھی شہباز شریف نے آج امائیدین کو ملاقات کے لیے بلایا تھا بینک ڈیپوزٹس بلکل محفوظ ہیں مضبوط فریم ورک کے تحت پاکستان میں بینکاری نظام مستحکم اور ڈیپوزٹس محفوظ ہیں ترجمان سیڈ بینک کا بیان کا بینکاری نظام کے منافع میں تقریباً ایک سو پچیس فیصد اضافہ ہوا بینکاری شعبے میں شدید دھچکے برداشت کرنے کی اہلیت مزید بہتر ہو گئی ہے ہر ڈیپوزٹر کو پانچ لاکھ روپے تک کا انشورنس کور فراہم کیا گیا ہے کسی بینک کی ناکامی پر ڈی پی سی سے بیما کردہ راقم فوراں ڈیپوزٹر کو دستیاب ہوتی ہے حکومت کی سیڈ بینک کی جالی ویب سائٹ فوری بلوکرنے کی سفارش نو سربازی کے انصادات کے لیے وفاقی وزارتوں ڈیویزنز اور صوبائی حکومتوں کو مراسلہ سارفین کو بینک ہیلپ لائنز ترز پر مشکو کال کی فوری تصدیق کا مشورہ سارفین کو لوٹری سکیمز انعامی سکیمز کے جالی میسیجز سے اوشیار رینے اور اپنے اکاؤنس کی معلومات شیئر نہ کرنے کی ہدایت پاکستان افغان مہاجرین کے خلاف نہیں بلکہ غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ہے پاکستان افغان مہاجرین سمیت تمام غیر قانونی رہائش پذیر واشندو کے خلاف کارروائی کر رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت کا پاکستان کہ افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لاکھوں مہاجرین کی کھلے دل سے برسوں میں زبانی کی افغان اموری حکومت کے ساتھ باتچی جاری رکھیں گے گزرشہ شام باب دوستی کے پیدل روٹ پر افغان اہلکار کی فائرنگ سے ایک بچے سمیت دو پاکستانی شہری شہید اور ایک زخمی ہوا تھا باقی کے بعد آج باب دوستی معمول کے مطابق کھول دیا گیا ہے پاکستان بزنس کامسل کا کہنا ہے کہ افغان ٹرانسٹ کے غلط استعمال کے خلاف کوششی کا باعث ہے افغان کالی چائے نہیں پیتے تو درامت کیوں کرتے رہے اچھا ہے اب یہ نہیں ہو رہا افغانی سبز چائے پیتے ہیں تو یہ ان کی ضرورت کے مطابق منگ مانے کی اجازت ہونی چاہیے ٹرانسٹ تجارت میں منگوائی جانے والی اشیاء افغانستان کی طلب کے مطابق ہونی چاہیے سینٹر ارفان صدیقی کی لنڈن میں نواز شریف سے ملاقات کا نواز شریف کا 21 اکتوبر کو واپسی کا پروگرام فائنل ہے واپسی کے پروگرام میں تبدیلی کی قبریں جالی ہیں نون لیگ میں کوئی مفاہمتی یا بزائمتی گروپ نہیں ہے نواز شریف آئندہ چند روز میں عمرے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوں گے عمرے کے بعد متحدہ عرب امارات جائیں گے رانی پور میں تشدد سے کمسن بچی فاطمہ کی علاقت کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت خیرپور نے ہناشا سامیت تمام ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ملزمہ ہناشا کو ومن ڈسٹرک جیل سکھر اور دیگر ملزمان کو ڈسٹرک جیل خیرپور منتقل کیا جائے گا سوات میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت ڈی پی او شفیل گنڈا پر نے بتایا کہ آپریشن تلیگرام کے علاقے قادر آباد میں کیا گیا برامت کیے گئے اسلحے میں خودکچ جیکٹ راکٹ بال بیرنگ دستی بم اور دیگر اسلحہ شامل ہے موسیقی